اللہ الرحمن الرحیم فلمہ اتانا رسول الملیک فلمہ بس جب اتانا ہمارے پاس تشریف لائے رسول الملیک بادشاہوں کے وادزہ کے رسول بن نوری روشنی کے ساتھ والحق کے اور حق کے ساتھ بعد ظلم تاریکی کے بعد یا کلو شاعر آسانی بن صحابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفیمتح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شعر میں شاعر آسانی بن صحابت یا نبی علیہ السلام کی مدہ میں فرماتے ہیں کہ ذاکرن بے عیسیتہ ہو حضور کی بے صدقہ تذکرہ کرتے ہوئے وائر سالح علیہ الخلق اور جو ان کو مخلوق کی طرف بیجا گیا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں جس وقت ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں کہ القادر المتصرف جو قادر ہیں اور دین اسلام کے ساتھ تصرف فرمانے والے ہیں دین الحق اور وہ جو دین حق لے کر آئے ہیں بعد اس کے پورا عالم جو ہے جہالت شرک اور فسق کے تاریکیوں میں غرق تھا ڈوبا ہوا تھا اس شعر میں شاعر نے اللہ کے اس فرمانے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور روشن کتاب آئے وقت اس شعر میں شاعر نے تباق اور تشبیح کو استعمال کیا ہے وستعار شاعر کلمت نور اس میں شاعر نے کلمہ نور جو ہے وہ اسلام کے لیے اور کلمہ ظلم جو ہے وہ شرک کے لیے استیارتا لیا ہے اس طرح کے دیکھیں ہم ان کی طرف جھک گئے اور ہم نے نا فرمانی نہیں کی غدا تا اس صبح سے اتانا من عرض الحرم جب آپ حرم کی سرزمین سے ہمارے پاس تشریف لائے تو حاضر بیت جواب ان البیت الاول یہ شعر پہلے شعر کا جواب ہے تو ہم نے اس چیز کو قبول کیا جو اس کو لے کر نبیل اسلام تشریف لے آئے اور ہم نے اسلام کو قبول کر لیا اور ہم نے اس دن سے ان کی مخالفت نہیں کی کہ جس دن سے وہ ہمارے پاس مکہ مکرمہ کے سرزمین سے حجرت فرما کر تشریف لائے اس شعر میں شعر نے نبیل اسلام کی مکہ سے مدینہ کی طرف جو حجرت تھی اس کے طرف اشارہ کیا ہے اور ہم نے کہا صدقتا آپ نے سچ فرمایا ہے اے رسول الملیک اے اللہ کے رسول حَلُمَّا إِلَيْنَا ہماری طرف تشریف لے رہے فَفِيْنَا عَقِنُ وَحْرَمِكْ قیام فرمائے شعر اپنی بات کو جاری رکھتا ہے وَيَكُولُ الْوَقَتَا ہے قُلْنَا لِحَدْرَةِ النَّبِي ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یا نبی اللہ اِنَّا كَصَدَكْتَ قَوْلَكَ بے شک آپ کی بات سچی ہے وَإِنَّا كَجَيْتَا بِدِّينِ الحَق اور آپ حق دین کے ساتھ تشریف لائے ہیں فَتَعَارِي لَيْنَا پس ہماری طرف تشریف لائے وَسْكُنْ فِيْنَا بِيْ مَدِينَتِنَا پس ہم میں قیام فرمائے اور ہمارے شعر میں قیام فرمائے اس شعر میں شعر مکمل اطاعت کے طرف اشارہ کرتا ہے من قبل انصار مدینہ کی طرف سے وَفِدَاءَهُمْ عَلَى النَّبِي اور ان کا نبی اللہ علیہ السلام پر جو فدا ہونا ہے اس کو بیان کرتا ہے لئے اَنَّا هُمْ قَدَّمُواْ أَنفُسَهُمْ نَفْسَهُمْ وَكُلَّمَا كَانُواْ يَمْلِكُونَ اِلَى النَّبِي وَصَحَابِهِ الْمَهَاجِرِينَ اس لئے کہ انہوں نے اپنی جانوں کو اور ہر وہ شعر جس کے وہ مالک تھے اسے نبی اللہ علیہ السلام اور آپ کے محجر صحابہ کے سامنے پیش کر دیا تھا فَنَا شَحَدُواْنَّا كَعَبْدُ الْمَرِيقِ قَسَمْ قَوَاحِ دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ اللہ کے بندے ہیں اُرْسِلْتَ حَقَمْ بِدِّينَ قَيِّن آپ کو ایک دینِ مستقیم کے ساتھ حق کے ساتھ پیجا گیا ہے یہ آزل بیٹی اس میں شاعر جائے وہ اپنی بات کو پیش کرتا ہے وَيَا سْتَمِرُواْ لِكَوْلِهِ اور اپنی بات کو جاری رکھتا ہے کہ نَشَدُواْنَا كَوَاحِ دیتے ہیں اَنَّكَ عَبْدٌ مَّا كَانُ الْقَوْنَيْنِ کہ آپ اس کے بندے ہیں اَنَّكَ عَبْدٌ مَّا كَانُ الْقَوْنَيْنِ آپ اس کے بندے ہیں جس کے لئے یہ کائنات بنائی ہے اور اس نے آپ کو روشنی اور نمائی دین کے ساتھ پیجا ہے مطلب سیدھے دین کے ساتھ پیجا ہے فِحَادَ الْقَوْنَيْتِي قَدْ ذَاكَرَ الشَّائِرُ اسی فَتَعِنِ بَارِزَهْنِ اس شیر میں شائر نے آپ کی دو نمائی صفات کو ذکر کیا ہے اور وہ یہ ہیں کہ اَنَّكَ عَبْدٌ ایک تو آپ بندے ہیں عَبْدْ هَنْ وَالثَّانِهِمَا النُورٌ اور دوسریہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں فَهُوَ عَبْدٌ لَيْسَ مِسْلُ عَعْمَدْ الْعِبَادِ آپ ایسے بندے ہیں جو عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں لِأَنَّهُ عَبْدِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کیونکہ آپ رب العالمین کے مقرب بندے ہیں فَإِلَى ذَلِكَ اشَارَ الْعَالِمِ مُحْمَدْ اِقْبَالِ اور اسی کی طرف ڈاکٹر محمد اکبال اپنے شعر میں اشارہ کیا ہے عَبْدِ دِگَرْ عَبْدِ چیز دِگر یعنی عَبْدِ شَعْ وَعَبْدُ شَعْنَاخَر یہ آپ یاد کرنا چاہیے فارسی کا شعر ہے